بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑھ گیا پاکستان اور اس قدم کے بعد باقی قدم بڑھ پائے گا نہیں بڑھ پائے گا اور کتنی سپیڈ سے ہم لوگوں کو یہ کام مکمل کرنا ہے سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرواؤں گیتنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہے برکیجی ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا میرے ساتھ موجود ہیں خابر گھومن صاحب بھی خابر صاحب شکریہ جوئن کرنے کا غزنفر صاحب افتتاہ ہوتا ہے پور پورٹ کے اوپر گوادر پورٹ پر ایک تقریب ہوتی ہے ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت سارے افتتاہ دیکھے لیکن سی پیک کے منصوبے پر سوال ملٹری معاملات ہمیں ایک ایک جگہ پر نظر آتے ہیں اللہ کا شکر لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کتنی فنڈنگ کے بارے میں سنا چھے اور اب ڈالرز کے بارے میں سنا کہ جی فنڈنگ کی جاتی ہے انڈیا کی جانب سے چوبہ تو ہوگا انڈیا کو لیکن اس کے بعد ان کی سرگرمیاں بھی تو تیز ہو جائیں گی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کیسے کاؤنٹر کرنا چلیے بہت شکریہ انکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکل جو کچھ گوادر میں ہم نے وٹنس کیا اور جو کچھ ہوا یہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ گوادر آپ کو پتا ہے آج کوئی جب شروع ہوا تھا اور یہ انکہ یہ بہت ہی ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ یاد رکھیں گوادر وہ کہتے ہیں ڈیپ سی وارٹر پورٹ ایسی ہے جس کے اندر عمومن جب آپ کا شپ آتا ہے تو نورملی اس کو ہائی وارٹر میں روکے ٹک بورٹ جو ہے وہ لے کے آتی ہے برس تک یہ ایک ایسی پورٹ ہے جس کے اندر ایک شپ آئے گا اور وہ اسی طرح ٹرن کر جائے گا جس طرح آپ کی گھراج میں گاڑی ٹرن کرتی ہے یہ اللہ میاں کی بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کو اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو فیز ون ہے اس میں کوئی 30,000 ڈیٹ ویٹیج ٹرن جو ہے اس کا کارگو اس کا شپ یہ لے گا اور جو فیز ٹو ہے نا اس کا اس میں 200,000 ڈیٹ ویٹ ٹنیج جو ہوتی ہے اس کے شپ آ سکے گے اور یہ انیشنی جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اناگریٹ ہوئی تھی اس میں کوئی 264 ملین کا کانسپٹ کا ایکسپیڈیچر انٹیسپیٹ کیا گیا تھا اور 2015 میں سے دوبارہ شروع کیا اور اب جب یہ سی پیک کا بن چکی ہے حصہ بن چکی ہے تو اس کے اوپر سوچا یہ جا رہا ہے کہ نواب شاہ سے جو گیس پائپ ٹین اگر آپ کی ایران کے ساتھ آتی ہے تو نیچنل گیس فلوٹنگ چپیسٹی جو ہے وہ ٹرمینل بھی وہاں پہ کریئٹ ہوگا تو یہ جو اس کی ایمپورٹنس ہے یہ جو اس کی لوکیشن ہے ایرابین سی کے اوپر اور جس طرح یہاں سے اگر کارگو جا کے افریخہ یا باقی ممالک میں یورپ میں جائے تو وہ سیدھا جب جا کے جو اس کی ٹیولنگ ٹائم ہے اس میں جو نہ صرف شپ شپنگ کام نہیں جائے بلکہ حکومتوں کا جو ایکسپنڈیچر بچے گا اور یہاں پہ لوڈ کر کے چینہ جانے میں جو ٹائم لے گا وہ پاکستان کے لیے تو ان پارٹ ٹ ٹائم آف فیسلیٹیز آپ پروائیٹ کریں بہت پروڈکٹیو ہوگا لیکن جو آپ کے کلائنٹ ہے وہ بہت اس سے مستفید ہوں گے اب یہ تمام چیزیں چونکہ لوکیشن اس کی ایسی ہے پر اس علاقے میں دو ہی پورٹس ہیں جو اب ایک تو دبائی تو کام کری رہی ہے ایک چاہ باہر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چاہ باہر میں جیسے ایرانیز نے کہا کہ چاہ باہر بھی اپنا گوادر کا حصہ بن سکتی ہے تو یہاں پہ جو آپ پورٹ ہولڈنگ ک کپنی جو اس کو آپریٹ کر رہی ہے جتنی فیسلیٹیز آپ پروائیٹ کریں گے جتنی ایز آپ کریں گے اور جتنا آپ کا لیٹرل نیٹ ورک جو ڈیولپ ہوگا روٹ نیٹ ورک جو ڈیولپ ہوگا جس کو آپ ایسٹرن یا ویسٹرن روٹ اور اس کی سبسیڈریز کہہ رہے ہیں اتنا ہی یہاں کی اوپر جو آپ بزنس وہ بڑے گا اب یہی چیزیں ہیں جو انڈیا کو پیسٹر کر رہی ہیں جو باقی کچھ ایسی طاقتوں کو پیسٹر کر رہی ہیں جس نے کچ جھر سے پہلے یہاں پہ ڈیول پریز بشار کے زمانے میں ایک ڈیول ایکسائز بھی کی تھی تو یہ چیزیں چونکہ ان کو پیسٹر کر رہی ہیں تو انڈیا نے تو پہلے ہی میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کیا کہ ایک سپیشل ڈویزن بنا دیا ہے جس کا انچارج دیا ہے جو فل سیکٹری ان کا فیڈرل سیکٹری انچارج ہے انیر دشمان اس کا نام ہے اس کے اندر انہوں نے ایک میجرنر راشفیور سنگھ آمی آفسر ایک ایڈیشنل سیکٹری دو دو جو ایڈیپٹری سیکٹریز دیئے ہیں اور ان کو سپیشل بجٹ ایلوکیٹ کیا جس کا آپ منشن کر رہی تھی اور ان کو ٹاس دیا ہے کہ آپ نے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا ہے اس لیے آپ نے دیکھا شاہ نورانی درگاہ میں جو ایک بہمانہ واقعہ ہوا جس طرح ظلمانہ کاروائی کی گئی وہ اسی چیز کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں ایک دن پر ایک رات پر تاکہ لوگوں کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ بلوچستان سیف نہیں ہے اب بلوچستان کی اگر باقی صرف اس پہ آپ بل بلوچستان کی پروڈکٹیوٹی نکالیں نا بلوچستان کا شیر نکالیں تو وہ اتنا بڑا شیر بنتا ہے کہ بلوچستان میں اگر صحیح پرگمیٹک طریقے سے آپ گئے ہیں تو جتنی ٹیکنیکل ایڈوکیشن بلوچستان میں ڈیولپ کریں گے وہ ساری خب جائے گی اس گوادر پورٹ میں تو یہ تمام یہ کریکٹریسٹکس ہیں جو صرف نہ صرف انڈیا کو نہیں وہ بہت ساری اور بھی طاقتوں کو کھڑک رہی ہیں بہت ساری پاکستان کو آگے جانا کس کو بہتر لگ س ہوتا ہے سپیشلی جب ڈائنیمکس چینج ہو رہے ہیں خاور صاحب بار بار ہم بلوچستان میں اٹیکس دیکھ رہے ہیں بلوچستان ایک ایسا صوبہ جو کہ ڈاکٹر مالک کے زمانے میں بڑا ہی آرام سے پیسفل انوارمنٹ کی طرف جا رہا تھا اور کوئٹا دیکھ لیجئے باقی چھوٹے شہر دیکھ لیجئے وہاں بہت پیس امن بحال ہو چکا تھا لیکن اب ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ سی پیک کی بات جب تیزی سے آگے بڑھنا سٹارٹ ہ ہوتی ہے فورن فنڈنگ تو آتی ہی آتی ہے ساتھ کچھ بینڈ آؤٹفٹس بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈائش کا نام بھی آتا ہے اب یہ تمام ان لوگوں نے کاروائی بلوچستان میں تیز کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک باقی ممالک کو جیسے غزنفر صاحب نے کہا کھٹک رہا ہے وہ ممالک بھی سرگرم ہو گئے آنیکہ یہ بہت اہم سنگے میل کل جو ہم نے اچھید کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے برگیجر صاحب نے بات کی ایکسٹرنل فیکٹر کی جو انڈین چھٹ ہمیں اس سی پیک کے حوالے سے ہے وہ تو ہے ہی ہے اور کوئی بھی ملک جو آپ کا ایڈورسری ہے آپ کا اینیوی نمبر ون ہے وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کسی ایسے رستے پر چلے جہاں پہ اس میں ترقی ہو خوشحالی ہو یہ ساری چیزیں ہو میں دیکھ رہا ہوں اس کے جو انٹرنل چیلنجز ہیں ملکی طور پر جو چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کو وہ کون سے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جانا ہے کیا کہ یہ سی پیک اچھے طریقے سے اس پر عمل درامت ہو سکے اس میں دیکھیں تین چار ایسے چیلنجز ہیں جو ہمیں انٹرنلی اس کو دیکھنے ہیں نمبر ون ابھی تک جو سیکیورٹی ڈویین آرمی کا کریئٹ ہوا ہے اس کا لیگل فریمورک گورنمنٹ نے ایگری نہیں کیا کہ اس کی جو ڈپلائیمنٹ ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے اس پر بات ہی چل رہی ہے اس پر گورنمنٹ کو حدشات ہیں کہ وہ کون سا جو لیگل فریمورک کیسا ہوگا کہ آرمی کو کس طرح کی پاورز دی جائیں گی جس کے تحت وہ ملک کے اندر وہ جو سی پیک کے سارے پروجیکس کو اس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرے گی ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ سی پیک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے انٹرنل پولٹیکل ریفٹس جو کہ دیکھیں چھوٹے صوبوں کو جو حدشات ہیں کہ جی پنجاب یا فیڈل گورنمنٹ ان کو وہ اس میں شیر نہیں دے رہی جو ان کو دینا چاہیے سرہاد اسمبلی ہمارے جو کیپی پروینشل اسمبلی ہے ان کے سپیکر اسد کیسر جو صاحب ہیں وہ پشابر ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال چکے ہیں کہ جو خیبر پکتون ہا کو جو پروجیکس ملنے چاہیے تھے جو آپ نے ویسٹر روٹ بنایا ہے اس پہ اکنومک زون جو آپ نے ان کو پرامس کیا تھا وہ وہاں پہ نہیں مل رہے تو وہ ایشو چل رہا ہے ساتھ ساتھ سن سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اس پروجیک کے حوالے سے جو ڈومینیشن ہے پنجاب کی وہ زیادہ نظر آ رہی ہے وہ جو زیادہ اکنومک ایکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے وہ پنجاب کی اندر ہو رہی ہے تو یہ جو ایک ایک اندرونی حلف شار ہے جو ایک ایک آپ کہہ لے ہیں کہ پلٹیکل ہمارے ہاں ایک جو سٹیپلائزیشن ہمیں نظر آنی چاہیے کہ سب کو ایک پیج پہ آپ نے بات کی نا کہ جس طرح کہ ہمیں ہماری فوجی کے عادت اور سیویلین لیڈرشپ ایک پیج پہ ہیں سی پیک کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک کے حوالے سے کوئی نہیں چاہے گا ہے کہ اس ملک میں خوشحالی ہو لیکن یہ وہ اندرونی چیلنجز ہیں جس کو گورنمنٹ آف دے ڈے کو ٹیک آن کرنے ہیں رائٹ یس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ جو ٹیررزم کا تھرٹ ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا پہلے بھی رہا ہے اب رہے گا اب چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آن گرون پاکستان اب اس پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے لہٰذا اس کو پورے وہ زور کے ساتھ اس کو ڈسٹرپ کرنی کوشش کریں گے یہ کوئیٹا کا واقعہ شرانی کا جو واقعہ ہوا ہے لیکن اس پہ آپ ایک چیز انیقہ دیکھئے گا کہ گورننس کیا ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں پہ ہیلیکوپٹر نہیں ہے اب ہم سننے میں آ رہے کہ وہاں پہ ایک چوکی بنے گی وہاں پہ جو ہے لوگوں کو وہی امداد مل جائے گی اور وہاں پہ لوگوں کے لیے سڑکیں بہتر ہوں گی یہ پہلے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے شان اور آنی والا واقعہ ہو جی شان اور آنی والا واقعہ ہو یا پچھلے دنوں جو کوئیٹا کے اندر واقعات ہم لوگوں نے دیکھے یہ تمام آپ کو لگتا ہے غزنفر صاحب اب بہت تیزی سے ہوں گے یا جیسے جیسے ہم کامیابی کے قریب جا رہے ہیں سی پیک کی وہ تیزی سے جائیں گے اور جن چیلنجز کی بات خاورت صاحب کر رہے ہیں اب ڈیفنیٹلی ایک اگر آپ پروجیکٹ آن گراؤنڈ لے آتے ہیں اور اس آن گراؤنڈ پروجیکٹ سے متصل جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل نہیں کرنے کے لیے کوئی پروپر پولیسی بناتے یا پروپر میکنیزم بناتے تو پھر وہ پروجیکٹ جو ہے طول کا شکار ہو جاتا ہے ایسا ہم سی پیک کے بارے میں تو نہیں جائیں گے حکومت کی بھی سکتا ہے شاہ نورانی درگاہ کا تعلق ہے نا وہ بہت ہی مطلب ہے جتنا آپ اس کے اوپر پر انڈامنیشن کریں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کیا وہ کم ہے اس کے روالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو بڑی ضروری ہے جو ہاں ہمارے ہاں ایک دائش کا جو ہے نا کونسپٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے بار 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 امفیسائز کیا جاتا ہے دائش دائش ہے آپ اگر پاکستان کی تاریخ اور خاص طور پر جب یہ شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے تھے بلشکر جنگوی بنا تھا سپاہ محمد بنی سپاہ محمد ختم ہو گئی اس کو فنڈنگ نہیں ملی بلشکر جنگوی جیسے چل رہا ہے بلشکر العالمی بھی آ گیا ان کا بھی تو آپ کونسپٹ ان کی فیو اٹھا کے دیکھیں نا جو یہ پروفیس کرتے ہیں وہ وہی ہے جو دائش کرتی ہے تو جب یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں تو ہم ایک فورن امپرنٹس کو لانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں اس سے ٹیکل کر رہے اور کیوں اس کو بہار کی سائٹ کے اوپر ریلی گیٹ کر رہے ہیں اصل میں یہ ٹیررزم ہے نا اس پر بحث نہیں ہے ٹائم میں یہ ڈسکس کرنے کا لیکن انیقہ یہ صرف ٹیررزم نہیں ہے یہ بہت بڑے نیریٹیف کی بہت بڑے کونسپٹ کی جنگ ہے اور وہ کونسپٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹیرریس کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے اس کے اندر صرف انڈیا نہیں اس کے اندر وہ طاقتیں بھی انوالو ہیں وہ انٹیلیجنس اینجنسیز بھی انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائیز رکھنا چاہتی ہیں یہاں پہ مین پار اویلیبل ہے یہاں پہ لوگ اویلیبل ہے یہاں پہ ڈسٹریکٹڈ لوگ اویلیبل ہے جو آپ کرنے تحریک طالبان کا نام لے ہیں لشکل جویہ جیشل تو اس قسم کے لوگ ہیں جو اور ابھی ریسٹلی جماعت الہرار کا ایک راو کے ساتھ نیکسس سائن ہوا ہے افغانستان میں ملہ فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے اور انڈی ایس کی بہت بڑی انٹرفیرنس ہے جو قائد اعظم کی زیارت پہ ریزنسی پہ ہوا تھا اس کے تانے والے کارزائی کے محل کے اندر جاتے تھے ہمیں ان کو تو ٹیرریزم سے تو ہم نے لڑنا ہے اس ٹیرریزم کے کونسپٹ سے بھی لڑنا ہے جو ہم نہیں لڑ رہے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ انٹرنل چیلنجز ہیں واقعی بہت بڑے اور وہ چیلنجز میری نظر میں بنیادی طور پر سی ہیں کہ گارمنٹ کے جو لوگ یہ ہنڈل کر رہے ہیں وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور اگر آپ نے کہنا کچھ اور کرنے کچھ کی فضا جاری رکھی اور یہ چپکلش آپ کو نظر آئی تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اس کا اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے نا یہ پھر کامپروائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھاتی ہے بار بار سوال اٹھاتی ہے کہ وزیراعظم صاحب مورل جو سٹیننگ ہے وہ کھو چکے لیکن ابھی تیئے بردگان آ رہے ہیں پریمیر آف ٹرکی ٹرکی ہمارا دوست لیکن پی ٹی آئی کے بوائکوٹ کرنے کی بات سامنے آ جاتی ہے اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کیا فورن افیرز پر انٹرنل پولیٹکس حاوی ہونے جا رہی ہے یا نہیں خاور صاحب یہ پی ٹی آئی کا ڈیسیزن بوائکوٹ کرنے کا ایک ایسا اجلاس جہاں آپ کے انتہائی اہم دوستہ کہ جو صدر ہے تیئے بردگان صاحب جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں پاکستان ان کا وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ایسے موقعے پر پی ٹی آئی کا بوائکوٹ کرنا کسی بھی ریزن کے لیے کیا کوئی صحیح ڈیسیزن انہی کا دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں ایک تو یہ بلکل آپ نے صحیح بات کی چائنہ کے بعد ٹرکی ایک واحد ملک ہے جو ان حالات کے اندر جب پوری دنیا میں پاکستان کو آئیسو لیٹ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلکل یہ تو بات اس میں کوئی شک نہیں ہے جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی دیکھیں ایک تو پولیٹیکل پارٹی وہ اپنی ڈیسیزن میکنگ وہ کرنے کے بالکل حق بجانا ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں میں انڈویجلی اس کا میرا اس پہ اپینین یہ ہے کہ وہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس کی ایک ایک سیمپل سی وجہ ہے دیکھیں جو پرائیم میسٹر آف دے ڈے ہے وہ لیڈر آف دا ہوس ہوتا ہے جو وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کی مجورٹی پارٹی کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ میں ٹریری بینچز پہ جو کہ میجورٹی لوگ بیٹھے ہیں ان کا وہ ایک لیڈر ہے ہوس کو ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کی انیقہ عالی عدلیہ نے ایک پٹیشن ایکسپٹ کر لی ہے جس کے اندر آپ کے وزیر آزم اور ان کے بچوں کے نام سے جو آفشور کمپنیز اور باہر آپ کی ان کی جو جائدادیں ہیں ان پہ کوئسن اٹھا دیئے گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی محضب معاشرے کے اندر یا کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر جب اس طرح کے سوالات آپ کے پرائم منسٹر یا ان کے بچوں پہ آ جائیں کہ ان کی جائدادیں باہر ہیں آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ یوکے اس کے علاوہ امریکہ یا کسی کسی بھی آپ جو اپریشنل ڈیموکریسی ہے اس پتہ چلے کہ اس کے ملک کے پرائم منسٹر کے بچوں کے یا ان کے اپنی جو جائدادیں ہیں یا کاروبار ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ان کے اوپر یہ بھی شکوک و شداد آ جائیں کہ جی وہ جو سارا پیسہ باہر گیا ہے یا وہ جائدادیں بنی ہیں وہ منی لانڈرنگ سے ہوئی ہیں یا وہ کک بیک سے ہوئی ہیں اگین یہ اس پر ڈسیئن ہونا ہے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ گیا ہوا ہے یہ کیس گیا ہوگا وہاں پہ فیصلہ ہوگا اب مسئلہ آ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیا وہ ٹھیک کرنے جارہے یا نہیں کرنے جارے یا اس پہ ایک ڈیوائیڈ اوپینیل ہے لیکن میرے خیال میں یہ ان کی رائے بلکل ٹھیک ہے چونکہ پرائم منسٹر کنٹرو ورشل بن چکے ہیں ان پہ بہت جا سیریس قسم کی ایلیگیشن لگ چکے ہیں لہٰذا ہم کسی ایسے فورم پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ ایک جسٹیفیکیشن ہو کہ وہ پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں ایس ای فری این فیئر ایک صاف سترے لیڈر کی ایسے لہٰذا میں تو ان کا جڑسین ہے پی ٹی آئی کو اس کو انڈورز کرتا ہوں چاہے پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے طیب اردگان آ رہے ہیں اور پاکستان کو ابھی فلحال نواز شریف صاحبی ریپرزنٹ کر رہے ہیں کل سبات بھی ہوں گی ہے پینما کیس کے حوالے میں تو وزیر آزم صاحب کا جو پی ایم ای لین اپنا موقع دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے جی وزیر آزم صاحب کا ڈائریکٹ تو پینما میں نام کوئی نہیں اور جہاں یہ اساسوں کی بات آئے تو اساسہ دو ہزار گیارہ میں مریم نواز کے نام پہ خریدا گیا خریدنے کے بعد مریم نواز نے فیسے واپس کر دی ہے تو ایک طرح سے وزیر آزم تو بری ہو گئے اب مریم نواز اس حوالے سے جو ہے وہ سوال کا جواب دیں گی تو پھر وزیر آزم پر سوال اٹھانا ہے سیکنڈ لی ہے کہ طیب اردوگان کے ٹائم پر نہ جانا یہ باہر ایک غلط امیج نہیں بھیج رہا اصل میں جو کچھ آپ نے کہا نا کہ وزیر آزم بری ہو گئے تو بری تو نہیں ہوئی ہے بکاوز اس کے اندر بہت ساری ڈائیکارٹویز ہیں جو کفالت کے حساب سے بھی آتی اور باقی پیزوں کے حساب سے بھی آتی اور بات یہ ہے کہ پانامہ لیگ پاکستان کے اندر نہیں ہوا پاکستان سے باہر ہوا اور وہاں پہ جو جانلشت تھے انہوں نے بڑی ریسرچ کر کے اس چیز کو نکالا اب جو لوگ آپ نے گورنمنٹ کے جو لوگ پرائم میسٹر کے پیچھے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ تو سارے آپ کو پتا ہے خوش آمدی ہیں کچھ درباری ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ان کی جو نوکری ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ پرائم میسٹر کو خوش کر لیں گے تو کوئی وزارت مل جائے گی کوئی وہ مل جائے گا آپ کو باپ کہا کرتے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ابھی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کینے بنیادی طور پر ہے وہ کہ جوائن کر میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ طیب اردگان آ رہے ہیں ایک فوراں باہر کے ملک کے لیڈر ہیں پاکستان کی ترکی کے ساتھ بڑی کاؤپریشن چل رہی ہے ترکی کے اندر بھی کچھ ایسے پرابلم چل رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کومن ہیں ترکی کو بھی ویسٹن پار جوانا کسی طرح انٹرفیر کر کے ان کے فائبر کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہاں پہ اگر اپنی اکنومکس ترکی ترکی کے ساتھ آپ بڑھا سکتے ہیں کوئی ٹریڈ ریلیکشنز بڑھا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہو سکتی ہے پاکستان کے عوام کے لیے تو میرے نظر میں ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے اور چونکہ کیس بھی سپریم کول پر چل رہا ہے اور ابھی وہ چلنے میں اس کا ڈیسیجر آنے میں ٹائم لگے گا آپ نے ڈسپیوٹڈ تو کر دیا پرائیم ایسٹر کو کانٹروورشل تو پرائیم ایسٹر ہو گئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن چونکہ تہیہ بدگان آ رہے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ وہاں پہ صرف پرائیم ایسٹر نہیں ہے بلکہ اور پارلیمنٹریانز بھی ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جس میں پی ایم ایلن بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے باقی پارٹی ہمیں ہیں تو اس میں جب یہ چیز ہو رہی ہے اور ایک جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے تو میری نظر میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے میمبرز کو عمران خان کو جوائنٹ سیشن اٹینڈ کرنا چاہیے اور یہ کہیں کہ جی آپ تہیہ بدگان سے سیپریٹ ملیں گے یہ کوئی انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کوئی اچھا ایمپریشن جو ہے وہ نہیں فیٹ کیا جائے گا آپ ریزرویشنز کے ساتھ بھی بھی سکتے ہیں آپ کی یہ بھی سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے کہ ہم جانا تو نہیں چاہتے لیکن کیونکہ فوراں کیونکہ پرائیمیسٹر کے خلاف کیس چل رہا ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں وہ مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کی تو پاکستان میں ویسے بہت توازو کی جاتی ہے تو میرا ایک خیال ہے کہ ان اخلاقی اصولوں کے اوپر اور ان تریڈیشنل اصولوں کے اوپر جو اس خطوں میں مہمانیوں کے ساتھ سے چلتے ہیں پی ٹی آئی کو ضرور یہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے اور جو ڈوائنٹ سیشن ہے اس کو اور جو پر ترگائی اب تو یہ اب اردگان کو جیدہ اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے یعنی ڈسکلیمر کے ساتھ اٹینڈ کر لیجی خاور صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں انیگا جو اسلامباد میں جو دو تین دن سے جب سے یہ ویزٹ اناؤنس ہوئے جو ایک خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ طیب اردگان جو پاکستان میں آ رہے ہیں وہ ایک جو سیول ملٹری ترناؤ ہے اس کو بھی حتم کرنے آ رہے ہیں اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک انپریشن یہ آ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے پرائیم سیس صاحب کے خلاف یا ایک پرائیم سیس کو بہت زیادہ چیلیجز ہیں تو پرائیم سیس صاحب نے ایک سپیشل ریکویسٹ کر کے بلایا چاکہ پاکستان میں آئیں اور ان کے لئے تھوڑا ان کے لئے کوئی مددگار ثابت ہوں تو یہ اسلامباد میں دو تین تین سے بڑی خبر یہ گردش کر رہی ہے لیکن خوابر اسی کے بیک گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کا پاکستان میں امریکہ کا سعودی عرب کا اور باقی چیزوں میں تو رول سامنے آتا رہا ہے یہ ترکی کا نیا رول ہے جو کسی طریقے سے مجھے تو فیزیبل نظر نہیں آتا کہ ترکی اس حالت میں ہے یا ترکیش لیڈرشپ اس حالت میں ہے کہ وہ پرائمیسٹر کو کہیں سے بیل آؤٹ کر سکے ہاں یہ ہے آپ نے ایک یونٹی پریزنٹ کرنی انٹریشنلی چلی دیکھئے پارلیمنٹ بیٹھی ہے میں بھی بیٹا ہوں یہ امپریشن ضرور جا سکتا ہے خوابر صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے تاکہ پھر میں اور پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو دیفنیٹلی ایک دوست ملک کو کیا امپریشن جائے گا یہ سوچنے کی بات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈسکلیمر دے کر پی ٹی آئی اٹینڈ کر لے تو شاید پی ٹی آئی قد و قامت میں اضافہ ہو لیکن ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے میل ملاب کی بات ہو رہی ہے تو میل ملاب دبائے میں بھی چل رہے اور کس سے چل رہے مشرف صاحب کے بارے میں سبسٹیٹیوٹ کیے اینر سرکلز میں بات ہوتی تھی سیاست کے کہ اگر الطاف حسین کو کوئی سبسٹیٹیوٹ کر پائے گا تو وہ مشرف صاحب کر پائیں گے اور مشرف صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں ہیں ایک ایمکیو ایم کی طرف سے بھی اور پی ایس پی کی جانت سے بھی غزانفر صاحب یہ مشرف صاحب کے بارے میں جو پہلے کہا جاتا تھا ایمکیو ایم کی قیادت کے بارے میں کہ اگر کوئی سببھال سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک ایمکیو ایم کی بات کینا میں بڑے عرصے تک میں یہ تلاش کرتا رہا کہیں کہ ریسرچ کرتا رہا اس چیز پر کہ جو فاروق ستار جس طرح ایمکیو ایم الگ ہوئی ہے الطاف حسین سے کیا وہ ایک ڈراما ہے یا کیا یہ ایمپریشن ہے کہ جب تک یہ رینجرز ہیں اکمومت ہے یہاں پر اس وقت تک آپ رہے پھر بعد میں ہم آپ کے ساتھ آکے مل جائیں گے الطاف حسین کی طرف سے تو جو وہاں پہ لوگوں سے پتہ کر کے اور جو ان کو انر سرکلز میں تو وہ مجھے اب ڈراما لگتا نہیں ہے کیونکہ فاروق ستار جس طرح چل رہے ہیں اس بھی اور جس طرح ایمکیو ایم سے علیدہ ہوئے تو لگتا ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین سے جان چھوڑانا چاہتی ہے جو یہاں پہ پاکستان میں موجود ہے اور الطاف حسین کے اوپر چونکہ اتنے کرمنل کیسز اور دنیا میں بھی ثابت ہو گیا کہ وہ کنفرم نہ صرف ٹیررسٹ ہے بلکہ دشمن کی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے تو اب اس کے ساتھ جڑے رہنا ایمکیو ایم کے لیے کس طرح فائدے مند ہو نہیں سکتا حالانکہ ابھی بھی ایمکیو ایم کے اندر ایسے ہارٹکور ایلیمنٹ کراچی میں ہے جو بے وقوفی بھی یہ نہیں سوچتے کہ الطاف حسین نے ان کو کتنا ٹارجٹ اور کتنی ٹارگٹ کلنگ دی ہے تو اب اس سے باہر آنے کا ٹائم اب اس کی اندر آپ چونکہ فاروق ستار صاحب کراچی تک تو کافی وہ بہتہ کراچی کے علاوہ ہیدراباد اور اس علاقے میں بھی فاروق ستار کی سینگ کافی ہے اگر پی ایس پی کے آپ اس حسابتے دیکھیں تو مصطفہ کامال نے صرف کانسنٹریٹ کیا کراچی میں وہ اس کی اتنی اپیل جو ہے باقی علاقوں میں جس کو آپ میرپور خاص یا ہیدراباد یا سکھر جا تھوڑا ایمکیو 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 وہاں پہ نہیں ہیں اور غزرنہ صاحب وہ پولیٹیکل فرکشن بھی کرے پولیٹیکل فرکشن بھی کرے اب نیچرلی جب آپ ان سوالوں کو دیکھتی ہیں جب آپ ان جب ان ڈائیورجنسز کو دیکھتی ہیں تو اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنٹرل جگہ پہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دونوں آکے کنائی کوئنسز مطلب ہے بل سکتے ہیں اور جس کا ایک لارجر ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے کراچی کی پولیٹیکس پہ بھی اور کراچی کے لوگوں پہ بھی تو ایک تو آپ نے دیکھا اشرت عباد باہر گئے ہیں اور اشرت عباد کی ایفیلیشن آپ کو ایمکیو ایمکیو کے ساتھ پتہ ہی ہے کرمنل کیسز لیکن ان کرمنل کیسز کے باوجود پاکستان کا دیکھیں مطلب ہے یہاں پہ دیکھئے کیا کیا محجزے ہوتے ہیں کہ وہ ان کرمنل کیسز کے ہوتے ہوئے بھی گیارہ بارہ سال گزار گئے تو اب وہ تو کرمنل کیسز سائی لائن چلے گئے ان کا وہ کریکٹر سامنے آگیا جو انہوں نے گیارہ سال گزار رہا ہے تو اب اس کے اندر کونسا ایسا شخص ہے جو جس کی ایک سیپٹیبلیٹی اگر ایک سیپٹیبلیٹی کا لفظ نہ بھی استعمال کریں تو جس کی اپیل پاکستان میں موجود ہے یا جس کا اپیل کا بھی استعمال کریں آپ کہیں اس کے امپرنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں تو آپ کو اس جبانے میں کیونکہ پرویز مشرف کی ایک ایفیلیشن رہی ایمکی ایم کے ساتھ اور خاص طور پر ایمکی ایم کو جو ڈیویلپنٹ پروجیکٹس کی جتنے پیسے بھی لے تھے مصطفیٰ کمال کی ہوتے ہوئے وہ اسپیشٹی جنرل مشرف لیکن یہاں مشرف کا نام آنا عشرت الباد کی فاروق ستار صاحب سے کانٹیکٹ ہونا دبائے میں پھر سے پاکستان کی سیاست کا ڈسکس ہونا یہ اس حوالے سے کنٹیو کریں گے ڈسکشن کو لیکن ابھی جانے بریک کی طرف بریک کے بعد لاپس آئیں گے ملکنٹیوز شروع بریک پر جانے سے پہلے کراچی کی سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ناظرین کراچی کی سیاست ایک نئے موڑ پر ہے اور خاور صاحب جہاں مشرف سے بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور دوسری جگہ فواجہ ازہار اولحسن صاحب کی ملاقات اور یہ وہی سابق گورنر عشرت الباد فاروق ستار سے بھی جو بات چیت کر رہے ہیں جاتے ہیں انہوں نے کانٹیک بھی کیا اور آپ کو یاد ہے فاروق ستار ہی وہ تھے جنہوں نے چارڈ شیٹ پڑھ کے سنائی تھی ہے عشرت علباد صاحب کی جب ایمکی ایم سے بدخل کیا تھا انیقہ دو چیزیں اس میں قابل غور ہیں ساری دیولمنٹ ہو رہی ہے جو بظاہر لگ رہا نہیں ہے کھچڑی پک رہی ہے یا پکڑنے یا پکنے جا رہی ہے مجھے تو اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اس کے جو سیاسی اور لیگل چیلنجز ہیں وہ بڑے سخت ہیں بڑے شدید ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی یہ مشرف صاحب ان کو فیس کر سکیں گے نہیں ایک تو لیگل چیلنجز یہ ہیں کہ جو ساری جو اسٹرم ایمکی ایم کی جو لیڈرشپ ہے جو سیٹنگ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بہت زیادہ کیسز ہیں آپ کو یاد ہوگا بارہ مئی کا واقعہ ابھی تک اس کا کوئی فائنل ڈسیزن نہیں آیا جس پہ عشرت علباد جانے سے پہلے کافی زیادہ چیزیں بتا کے گئے کہ بہت سارے لوگوں کو ٹانگنا پڑے گا جب جو کیس اس حل ہوگا اس سے پہلے بھی ایمکی ایم کی جو اسٹرم ساری اسٹرم جو حالات ہیں یہ سارا ایک ذہن میں رکھی ہے کہ دو ہزار دو سے آنور جنرل مشرف نے ایمکی ایم کے ہاتھ مضبوط کیے تھے لہٰذا دو ہزار دو سے اب تک کراچی کے اندر جتنا کرائم ہوا ہے یا جتنے حالات خراب ہوئے تھے اس میں ایمکی ایم کا اگر ڈائریکٹلی رول ہے جو ڈیفرنٹ جے آئی ٹیز آ رہی ہیں اور جس رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس میں ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی مشرف صاحب کا ایک ایک رول سمجھا جاتا ہے مشرف صاحب کے اپنے اوپر کے اپنے اوپر کے اپنے اوپر کے سپورٹ خاور صاحب اس کے اوپر بھی زیارہ رفت ڈال دیں اب اب ابھی اچھا اپنے جنرل مشرف صاحب پہ خود بھی اپنے کیسز ہیں اسلام آباد کے اندر لاہور جو اسلام آباد ہائی کوٹ ہے وہاں پہ ان کی اپنی جائداد کی کرکی کے آرڈر ہو چکے ہیں ان کی اگنس نون بیلیبل وارنٹ سارے ایشو ہو چکے ہیں تو یہ سارے لیگل چیننجز کو دیکھنا پڑے گا کیا کیا وہ کیسے ختم ہوں کے کو پاکستان میں آکے ایک پلیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کریں دوسری طرف ایمکی ایم کے اندر جو اس ایک گروپ کے دوسرے گروپ کے اگنس آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آہ ویڈ نو ٹائم وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور جنرل مشرف ان کے لیڈر ہو جائیں اور کراچی کی سیاست یا اس کا یکسر بدل جائے مجھے تو اس کے ہرگز اس کا کوئی آہ فیوچر نظر نہیں آرہا آہ خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں لکھا جا رہا ہے پہ اوپینین پیجز پہ لکھا جا رہا ہے کہ شاید جنرل مشرف کی کوئی انٹری ہونے جا رہی ہے پولیٹیکل سین میں لیکن میرے نظریک جنرل مشرف اس ایسپینٹ فورس وہ اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اس ملک کے لیے اچھا کیا برا کیا وہ تو ہسٹورینز اب لکھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات رہے لیکن یہ ہے کہ جنرل مشرف کا جو سیاسی مستقبل ہے میں کم اس کا ہم اس کو پاکستان میں نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے آپ نہیں دیکھتے لیکن مشرف صاحب پر امید ضرور نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی دوسری سیاسی جماعت بہت پہلے کی بات کے کسی اور سیاسی جماعت کے قیادت سے پہلے میں اپنی سیاسی جماعت جو ہے اس کو مستحقم کروں گا پتہ نہیں اپنی سیاسی جماعت کو مستحقم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے لیکن یہ جو ایم کی ام کے معاملات ہیں ان میں بھی آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہاں ہوتی اور کہاں نہ ہوتی اور کون سی نامے ان کی جو ہے وہ زیادہ سٹرنٹ سامنے آتی ہے لیکن سٹرنٹ کی بات کریں ناظرین تو مزدوروں کی ایک بڑی تعداد یعنی بڑی سٹرنٹ جو ہے وہ گڈانی کے واقعے میں آگ کی نظر ہو گئی دھماکہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا لیکن گڈانی کی ریپورٹ گڈانی سانے کی ریپورٹ وزیراعظم صاحب کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس ریپورٹ میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی وہ تو الگ بات لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جتنی ہلاکتیں بتائی گئی چھبیس ہلاکتیں بتائی گئی اتنی نہیں ہے ستر کے قریب ہلاکتیں ہیں خیابر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن غزان فر صاحب کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں ای پی اے کے افسر نے جا کے پہلے شپ کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنے کے بعد اپروف کرنا ہوتا ہے گرین ہمارے یہاں ہے نہیں جہاں شپ کو لے کر آنا ہوگا تو یہ بیسک چیزیں نہیں ہے ریپورٹ جتنی مرضی پیش کر دیں جب تک ان معاملات کا صدباب نہیں ہوگا تب تک ایسے واقعات کے اور بھی خدشات موجود تو ہیں اب وہ بتا ہے نا گڈانی is the third largest ship breaking project ہے انڈسٹری ہے پاکستان میں آگر کبھی آپ گڈانی گئی ہو نا تو آپ وہاں جا کے رویں گی بھی ماتم بھی کریں گی تو آپ کو پورا وہ کمپنسیٹ نہیں ہوگا وہاں پہ جتنے دس برت ہے نا دس کلومیٹر پہ وہ پھیرے ہوئے اور وہاں پہ ship آ کے لگتا ہے اس کو جو عملہ لے کے آتا ہے ship کا اب یہ جو عملہ لے کے آیا ہے اس نے ship کو چھوڑا ہے اس کے بعد ایک procedure ہوتا ہے کہ ship کی جیسے آپ نے کہا پہلے inspection ہوتی ہے پھر اس کو defox کیا یعنی اس کے اندر سے چیزیں نکالی جاتی ہیں اس کے بات پھر اس کے اوپر آپ اس کی توڑ پھور شروع کرتے ہیں اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک oil tanker آ رہا ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے اور اس کو آپ نے پہ مزدوروں میں کو آپ نے اس پہ چڑھا دیا ہے تو ایک contractor ہوتا ہے جو مزدوروں کو handle کرتا ہے اور یہ بھی راج رکھیے کہ وہاں پہ زیادہ تر مزدور جو ہوتے ہیں وہ contractor جو یہ سواد چانگلا اور اس علاقوں سے لے کے آتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ منتی بڑے ہوتے ہیں اب اس کی جی report کے اندر ایک تو آپ نے بات کی نا casualties کی وہ تو کہتے ہیں کہ 90 سے زیادہ casualties ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے جان بوجھ کے اس لیے کہ گھڑانی میں آپ کو اگر ویسے جائیں گے تو گارمنٹ کی طرف سے آپ وہ پینے کا پانی بھی نہیں ملتا ہے وہاں پہ کوئی facility گارمنٹ طرف سے نہیں ہے اس کو ignore کیا ہوا ہے private contractors ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ship کو ایک اس قسم کا ship جو آتا ہے oil tanker وہ کم از کم تین مہینے میں ٹوٹتا ہے اور وہ کامزی کاروائی پہ کیوں پیسے سپیٹ کریں گے وہ بات یہ ہے کہ normal ship وہ چار سے پانچ وہ صرف ہاتھوں سے اور گرج اور جو چھوڑی technical چیزیں اس سے کام کرتے ہیں اب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی یا گھڑانی کے اوپر جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ جیسے آپ نے اپنی شاہ نورانی میں دیکھا نا اب گارمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم وقاف کے اندر دیں گے اب وہ کہہ رہی ہے کہ جس کو ہم نے بند کر دیا یہاں پہ ہم fc کی چیک پوستے لگائیں گے تو بات یہ ہے کہ گھڑانی کے لیے جو وہاں پر مکران لس بیلا ڈویجن میں آتا ہے احمد تو کیا وہ یہ چیزیں گارمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نا پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے اس نے انہی چیزوں کو فال کرنا ہے نا پروفنشل گارمنٹ کے پاس جانا چاہیے پروفنشل گارمنٹ کو کنسرن ہونا چاہیے کہ بھئی اتنی بڑی انڈسٹری کام کر رہی ہے جو پاکستان کو اتنا ریویو نہیں دے رہی ہے تو ہم یہاں پہ کیا چیزیں جنریٹ کریں کیا پروسیجن ہیں نا وہاں پروسیجن ہیں نا وہاں گارمنٹ کا حملہ پوسٹڈ ہے نا آپ کے شپ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا گھڑانی میں پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے ہم جاتے رہے ہیں وہاں پہ ہماری کوئی جیوٹریز بھی لگی دی وہاں پہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے گارمنٹ کی طرف سے یا جو آپ نے ایس اوپیز بنائی ہیں اس کی طرف سے شپس کی اسپیکشن کرنے کا اس سے پہلے کہ وہ توڑنا شروع کریں وہاں پہ اپنا ایڈھاک پروسیجر ہے تو اس ایڈھاک پروسیجر کے ذات نہ کوئی سرٹیفیکیٹ لیتا ہے اگر وہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ ایس چیزیں جو بڑے بڑے دردانک ہیں بہت غلط ہیں اس کے اوپر رونا چاہیے میری انوائیمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ایک پرانے حسابہ قصر سے بات ہو رہی تھی خوابت صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پروسیجر جو ہے بھی وہ بھی فالو نہیں کیا جاتا یعنی ای پی اے کا افسر جائے گا اس کو انسپیکٹ کرے گا یہاں ہی ہوتا ہے کہ صرف کاغذ لے جاتے ہیں دستخط کرا لیتے ہیں اپروول مل جاتی اور شپ بریکنگ شروع ہو جاتی ہے شپ میں گریز آئل تمام چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ایس آنے آیا ریپورٹ پیش کر دی جاتی ہے کیا یہ ایمپلیمنٹ ہو پائے گا کتنے قوانین ہیں کتنے ایس او پیز ہیں کتنے پروسیجر ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتے ہیں انیکہ رپورٹ تو وہ آج دیکھیں گے رپورٹ جب پرائیم سر صاحب کو پیش کی جائے گی رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں رپورٹ میں کیا ریکمینڈیشن دی جاتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز ایک ایک خبر آج آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار آرٹس میں ایک بل پیش ہوا تھا سین اسیمبلی کے اندر وہ جو اس جو بل کا واحد مقصد یہی تھا کہ شیپ بریکنگ انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنا وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں مزدور طبقہ ہے ان کی ان کی صحت کے حوالے سے ان کی وہاں پہ جو ورکنگ کنڈیشن ہیں ان کے حوالے سے وہاں پہ خدا نہ حاصل کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو ان کی انشورنس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل بل تھا اور یہ بل جو ہے زرداری صاحب نے خود اس کو دیکھا اور انہیں کہا جیس کو موو کریں اور اس کو بنائیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ وہ بل پیش ہوتا ہے تو یہ جو مافیاز ہیں جو مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وہ انٹروین کرتے ہیں کہ اگر یہ بل پیش ہو گیا اگر قانون بن گیا تو کل کلان کو کوئی حادثہ ہوگا تو اس قانون کے بلبوتے پہ جو لوگ وکٹرمائز ہوں گے اس میں لوگ اگری پارٹی جو جن کا نقصان ہوگا تو وہ کورٹ میں جا کے وہ تو وہاں پہ جو مافیاز ہیں ان کے گھن سے لے جائیں گے اور ان سے ان سے کوئی اکنومک جو ان کے بینیفٹس لے پائیں گے وہ اس بل کو روک دیا جاتا ہے یہ دوہزار آٹھ سے آن ورڈ بل سیند اسمبلی میں پڑا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ڈیویلیمنٹ نہیں ہے اور یہ یہ جو پہلے بھی میں بات کرتا ہے یہ ڈیوالیہ پن ظاہر کرتا ہے ہماری پلٹیکل لیڈرشپ کا دوہزار آٹھ سے آن ورڈ پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور جس طرح برگیڈی صاحب نے کہا نا کہ دنیا کی تیسری بڑی یہ شیپ ریکنگ انڈسٹری ہے اور ہمارے اس ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی بالا سیویلین بالا دستی ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ کی بالا دستی ہونی چاہیے ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ کو یہ رول دن ملنا چاہیے کہ وہ اس ملک کو چلا سکیں لیکن آپ کے سامنے اتنی بڑی انڈسٹری ہے وہاں سے اتنا زیادہ ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہیں اور بل پڑا ہو ہے اور کسی کے کان پہ جونتت نہیں ریکھتے کہ یار اس کو بل کو نکالو اس کو دیکھو اگر اس پہ کچھ کام ہو سکتا ابھی بھی دیکھئے گا یہ رپورٹ آئے گی اور رپورٹ اخباروں میں چھپے گی یہ ریکمینڈیشن وہ ریکمینڈیشن اس کے بعد پھر وہی ہفتہ داس دن کے بعد وہی ایک روپین چل پڑے گی اور عام آدمی بچارہ غریب آدمی جی جی کوئی غریب آدمی مرنے کے لیے اس ملک کے 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 ہور وہاں پہ نا دسٹک ایڈنسٹیشن کی پریزنس ریکوائرڈ ہے ایس پر دی اگزسٹنگ لوز آپ وہاں جاتے ہیں نا گھڈانی میں آپ کو وہاں ٹھیکے دار اور مزدور کے علاوہ کوئی شخص تظر نہیں آتا اور کوئی کوئی سپرویزن وہاں پانی ہے یہ سوشل ویل فیل ڈیپارٹمنٹ جو بنے ہیں نا گورمنٹ کے اس لیے بنے ہیں کہ ہر ہوتل ہاں ہر انڈسٹری وہاں پہ ریجسٹر کراتی ہے اپنے لوگوں کو پھر ان کو پیمنٹس ہوتی ہیں وہاں ڈسپنسرییں بنتی ہیں لیکن آپ کیا کریں اس لیے یہ بھی انتہائی ایم ہے یہ وہی سندھ حکومت پیپلز پارٹی ہے وہی حکومت ہے جو کہ اٹھاروی ترمیم تین سے چار دن کے اندر پاس کر دیتی ہے کونسٹیٹیوشنل امینمنٹ اور یہ بل نہیں پاس کروا سکتے تو کوئی بہانہ تو نہیں چل سکتا اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لیے آفٹر ایٹینٹھ امینمنٹ لیکن ناظرین جہاں پیپلز پارٹی کی بات کریں تو کرزہ شروع ہوا چڑھنا اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی کرزہ ابھی جو ہمارے پاس فگر ہے وہ سیونٹی تری بلین ڈالر ہے لیکن یہ یہاں نہیں رک رہی دوہزار بیس میں ون ٹین بلین ڈالرز پاکستان پہ کرزہ ہو جائے گا ابھی ہر پاکستان کے بچے پر اگر خاور صاحب ایک لاکھ سے زائد کا کرزہ ہے تو یہ دوہزار بیس تک پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا ہر شہری یہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کو یاد ہے کرزہ اتارنے کی سکیم بھی نائنٹیز کے اندر پی ایم ایلین نے سامنے لے کر آئے تھے خاور صاحب اب کوئی سکیم بھی نہیں آرہی کرزہ بھی لیا جا رہا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی عوام کیا مقروضی رہیں گے یا کرزہ اتارنے کی طرف بھی آئیں گے انیکہ جب کرزے کی بات آتی ہے نا پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں چند مہینوں سے کرزے کی بات ہو رہی ہے جو ایک کوئیسن آتا ہے ہمارے ذہن میں یا عام لوگوں کے ذہن میں کیا جو حکومت وقت ہے اس پر کسی طرح کی کوئی لیمیٹیشنز یا کوئی اس پر کانسیٹوشنل جو رسٹکشن نہیں ہے کہ وہ ایک سرٹن لیمنٹ سے زیادہ کرزہ نہیں لے سکتے اگین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار پانس کے اندر ایک پارلیمنٹ ایکٹ پاس کرتی ہے اس ایکٹ کا نام ہے فسکل رسپانسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ دو ہزار پانچ تیرہ جون دو ہزار پانس کو یہ پاس ہوا تھا اس ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے وہ آپ کے جو جی ڈی پی ہے ٹوٹل جی ڈی پی اس کے جو ہے سکٹی پرسن سے زیادہ کرزہ نہیں لے سکتی عام ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ اگر آپ کی جیب میں سو روپیہ ہے تو اس پہ آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ساٹھ روپے سے زیادہ کرزہ نہیں لے سکتے حکومت وقت جو آج کی ہے آج کل وہ جو ایک کانسیٹوشنل آپ کے آگ کے اوپر ایکٹ کی جو ایک لیمیٹیشن ہے اس کو یہ وائولیشن کر کے آج ہم کرزہ اٹھا رہے ہیں ہم سو روپے پہ پچاس سکٹی فائیو پینسٹ روپے کرزہ اٹھا رہے ہیں یعنی ہماری پچھلے دن میں ایک پارلیمنٹ میں یہ سب ایکزیکلی ایم بیلنس ہو چکی ہے اور یہ آپ کا جو قانون ہے اس ملک کا قانون ہے اس کی وائولیشن ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ جو گورنمنٹ آف دا ڈی پچھلے دن میں میری بات ہوئی ساگ ڈاٹ صاحب کے ان کی منسٹری کے لوگوں سے کہ ایک یہ جو ایکٹ ہے تو آپ اس کی وائولیشن کیوں کرتے ہیں تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے آنے سے پہلے والی گورنمنٹ نے اس کی وائولیشن کی تھی تو تب اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا ہم ہر سال جو نیشنل سمبلی کے سامنے فیکشن فگر پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ کرزہ لینا پڑ رہا ہے تو لہٰذا یہ وائولیشن ہو رہی ہے ہمارے ہاتھ بنے ہوئے ہیں تو یہ عام لوگوں کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت وقت جو ہے ہماری وہ ایک قانون کی وائولیشن کر رہی ہے اور یہ جو ہمیشہ جو ڈیٹ ریپ کی بات ہو رہی ہے نا جی اگر یہ میری وہی انیکہ یہ جو ڈیٹ ریپ کی بات کر رہی ہے گارڈ فبیٹز اگر یہ ڈیٹ ریپ بڑھتا جاتا ہے تو اس ملک کا جو فیچر ہوگا وہ پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے غزن فر صاحب یہ تو بچوں والی بات ہوئی نا کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے غلط کیا تھا اس لیے ہم بھی غلط کریں گے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں کیا آپ پاکستان کو بھی وہ چائنہ والا موڈل چاہیے جو کہ بڑا ڈریسٹک ہے کہ تمام بورڈرز بند کر لیں اپنے اندر کے معاملات کو سیدھا کریں اس کے بعد پھر باہر کے معاملات کریں کیا کریں بات یہ نہیں ہے اس میں بہت سیریس یہ چیز ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے جو ابھی ہو رہی ہے آپ کا ہنڈرین ٹرن بلین ڈالرز ہو رہا ہے انیس سو ٹو آزو نائنٹین ٹونٹی اور اس گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی اور پی ایمل کی گورنمنٹ نے یہ جو سیونٹی تھری بلین ڈالر کا ڈیٹ آج ہے نا اس میں فورٹی نائن بلین ڈالر انہوں نے ایڈ کیا ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز میری بات ہے سن لیجئے اس چیز کو یہ جو سی پیک آپ بنانے جا رہے ہیں نا اس میں جو مشینری آ رہی ہے جو چیزیں لگنی ہیں اس سے جو آپ کا قرضہ چلے گا اور جو آپ کو ریٹرن کرنا پڑے گا اگر یہ سی پیک اس فروسٹی سے نہ چلا اس سپیڈ سے نہ چلا تو وہ بھی قرضہ ایڈ ہو جائے گا دوسرے بات یہ ہے کہ قرضہ لینے کے لیے اب جو ٹونٹی ٹو بلین ڈالر کی جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یوں بل اگر ریٹرن ٹو آئی ایم ایف دوبارہ اس کے پاس واپس ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ مجھے تو جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے جو مجھے فیرز ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ زنداری صاحب فرنڈز آف پاکستان کے لیے پیسہ ریز کر رہے تھے اور اس وقت کچھ پیسہ ریز ہوا تھا آپ کو اگر یاد ہو اس وقت نیو یوک ٹائنز میں ایک آرٹیکل آیا تھا اور اس آرٹیکل کی ایڈنگ تھی کہ بائے پاکستان نیوز فر ہنڈر بلین ڈالر وہ جنہوں نے لکھا تھا اس نے سجیکشن دی تھی گورنمنٹ کو کہ آپ ہنڈر بلین ڈالر پاکستان کو پے کریں کیونکہ ان کا قرضہ اتنا ہو جائے گا اور پاکستان کے نیوز خرید لیں اس کے لیے اس نے کہا تھا ایک کنسورشیم بنا دیں دنیا میں ان کو کہیں کہ ان کو سٹیجز وائز جو ہے ان کو پیسے دیں ان کو کہیں پہلے اپنی پروڈکشن روڈ کے پھر یہ کریں اور اس کے اندر ایک کنسورشیم ہو سٹیجز میں پیسہ دیں تو آپ ایک سیکنڈ کو سوچیں کہ بائے پاکستان نیوز فر ہنڈر بلین ڈالر مجھے اس آتھر کا نام اس وقت بھول گیا ہے تو ہنڈر بلین ڈالر ہنڈر ٹن بلین ڈالر انڈر دس گارمنٹ ان ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹوئنٹی اور آپ پکچرز پریزنٹ کرتے ہیں ایسی کہ ہم پاکستان کو لے آئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لوگوں پر جو کرزہ ہے آپ بڑی تیزی سے ایک ڈیٹ ٹریپ کے طرف سلپ ہو رہے ہیں جس کو کیونکہ ساگڈار تو بنیادی طور پر اکاؤنٹنٹ ہے اور جو چیزوں کو آپ ریالائز نہیں کر رہے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے ایک انٹیلیجنٹ آدمی کیا کرتا ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنا خرچہ ہوتا ہے اس کو ریوائز کرتا ہے چادر میں دیکھتے پاکستان پر لانے والی وہ قرضہ لے لیتا ہے تو آپ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ اس بری طرح سے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے نا نائنٹین میں آپ کا سیونٹین بلین تھا آج آپ کیا کریں گے آج ہم اتنی اس لیول پر کھڑے ہیں وائن ٹین پر بھی جاتے جاتے پتہ نہیں چلنا غزان فرہ صاحب بہت شکریہ خوابہ صاحب بہت شکریہ لیکن اگر ہم ایک جگہ پر بولتے ہیں ہمارے فورن ریزرز ریکرڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں تو دوسری جگہ پر ہم یہ بھی تو بتائیں کہ کیسے بھرے گئے فورن ریزرز دوسری جگہ پر یہ بھی بتائیں کہ سب کے پرسنل کاروبار بہت اچھے چلتے ہیں بڑے بہترین طریقے سے چلتے ہیں پروفٹ میں جاتے ہیں یہ ملک کا کاروبار کیوں خسارے میں جاتے ہیں ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سوال آپ کے لئے چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہیں اللہ حافظ